ہیلو اسلام علیکم ویورز کیا حالیں آپ سب کے ٹھیک ہیں ویورز میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے کلتی ہو گئی ہے مجھے اس پھٹنے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا میں بس زتارہ بہن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں نے جو ویڈیوز بتائی ہیں وہ میں ڈیلٹ کر دی ہے ویورز آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے ملتانی بار بار چیخ چلا کے کہتی رہی کہ قدارہ گھر کے بڑے گھر میں رکھو یوٹیوب پہ گندے کیوں ہو رہے ہو اپنے کپڑے کیوں اتار کے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہو اپنے گھر کی باتیں کیوں بتا رہے ہو بند کرو یہ گھر میں سلجاؤ باتیں حالیں کہ اس نے بڑا چیخ چلا کے کہا لیکن میں نے اس کو بھی مندے گڑے مندے گڑے مینز گالیا دی برا بھلا کہا میں نے ویورز آپ لوگوں کو بھی برا بھلا کہا اچانک آج میں بے ہوشی کی دعا سے اٹھ گیا ہوں اور میری آنکھیں جب کھلی ہیں اور میں نے سوچا یہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھن 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 میوزک بجا اس طرح کا پھر پھر ویورز آپ مجھے جب یہ لگا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ پھر یہ بھاجی بھاج گئی ہے پھر یہ سلوہ بھاگ گئی سلمہ منظریام سے غائب ہیں لوگوں میں کیا کروں میں نے کراچی بھی جانا ہوتا ہے مو دکھانا ہوتا ہے بھانجوں کو بھی بھانجی کو بھی بہن کو بھی اور ستارہ بہن کو بھی سجو بھی وہاں پہ آیا ہوتا ہے تو جب وہ سجو میری آنکھوں کے تھامنے آئے گا یا ستارہ تو میں یہ والی آنکھیں کیسے انہیں ملا کے دکھاؤں گا میری آنکھیں شرمندہ شرمندہ ہوں گی پھر میرا دل کرے گا شیخو چشمہ بہن اور آنکھیں نیچے کر لیکن میں نے ولاگنگ بھی کرنی ہوتی ہے لوگوں اگر میں ولاگ نہیں بناوں گا سجو کو ستارہ کو نہیں لوں گا تو پھر میں ان کا بھائی کیسے کہلاؤں گا لوگوں لوگوں شکریہ آدھا کرتا ہوں نوشی ملتانی کا جس نے بہت زیادہ ساتھ دیا بہن مجھے محفو کر دے ٹھیک ہے میری تو نکلے اتارتی ہے کامڑی شامڑی کر لیتی ہے لیکن آپ کے بہت شکریہ آپ ڈٹی رہی کھڑی رہی ہماری بہن کے لیے ہمارے خاندان کے لیے آئے اب میں کیا کروں مجھے سا بجھے نہیں گجلی گجلی سا ہو گیا ہوں یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں یہ میں کس چکروں میں پڑ گیا ہوں میں نے تو موبائل اپنے بیٹے کے لیے لیا تھا موبائل بھی بیٹے کے لیے لیا تھا ولاگنگ بھی بیٹے کے لیے کیو تھی لیکن میں یہ ریاکشن دینے بیٹھ جاتا ہوں اصل میں میری جذبات کنٹرول میں نہیں آتے جب تو میں ریاکشن دینے بیٹھ جاتا ہوں لوگو لوگو کچھ کرو کچھ کرو میرا مجھے سمجھاؤ لوگو مجھے سمجھاؤ مجھے تانے دو تاکہ مجھے عقل آئے کچھ تو آپ لوگوں کے تانے مجھے عقل آگئے اتنے سارے گندے کومنٹ کیا آپ لوگوں نے مجھے راتوں کو نید نہیں آتی اٹھ اٹھ کے میں کومنٹ پڑھ پڑھ کے ڈیلیڈ کرتا تھا اور میں کہتے تھا بس کرو میں اپلا ناری میں اپلا سا ناری بندہ مجھے تو لوگ اتنا بتمیزی کرتے تھے اور مجھے ویسے سمجھاتے جو تھے وہ سمجھاتے تو صحیح تھے ٹھیک سمجھاتے تھے کہ وہی گھر کی باتیں گھر میں رکھو لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی مجھے بہکا دیا تھا سلمہ بہن سلمہ بہن نے کہا تھا میں سچی ہوں سچی ہوں میرا ساتھ دو میں سچی ہوں میں نے بھی ساتھ دے دیا اب مجھے لگ رہے نہیں مجھے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا لوگوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں بچہ سا ہوں میرا ذمہ کام نہیں کرتا میں جذبات میں آجاتا ہوں سمجھداری والا کام تو اس کھوپڑے میں آئی رہی میں کیا کروں پڑ سے میرے سے کامیڈی بن جاتی ہے ہاں آپ سمجھ آرہی ہے صحیح بناتی ہے وہ بندی میرے پہ کامیڈی کیونکہ میرا اپنا کردار بھی مشکوک سا ہے آئے دل پر تجھے کیا کر دیا دل پر دل پر ہاں دل پر دل پر نے جب سے میری پکچر کا نام لیا ہے لوگوں اس ٹائم سے میری آتما مجھے جھنجوڑتی ہے اور کہتی ہے دیکھا کسی کا پچھوڑا لیگ کرو گے تو اپنا بھی ہوگا آئے لیکن آپ ناظرین میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بور جو رییکشن بور ہوتے ہیں وہ سن لیا کرو اور صحیح سے سامجھ بھی لیا کرو میں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں میں جذبات بھی کہہ رہا ہوتا ہوں میں نے پچھلے دنوں بھی ویڈیو بڈائی تھی جب میری بہن سعودی عرب گئی تھی میں نے سلمہ کے خلاف بنائی تھی اصل میں اس ٹائم بھی مجھے گالیاں پڑ گئیں پھر اس ٹائم میں نے پھر اپنی بہن سلمہ کی سپورٹ میں ویڈیو بنائی پھر مجھے گالیاں پڑ گئی سمجھ نہیں آتی لوگوں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میرے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے ہر بندہ اپنی دنیا میں لگا ہے اپنے آپ میں بیزی ہے ماں میں کوئی کھیلا چھوڑ دیا ان لوگوں نے آپ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں باہر نکلتا ہوں لوگ مجھے تانے دیتے ہیں میرے سے پوچھتے ہیں میری گھر کی پاتے پوچھتے ہیں میں لوگوں کو جواب دے دے کے تھک گیا ہوں آپ مجھے پتا چلا کہ گھر کی باتیں گھر میں رکھنی چاہیے ہیں باہر پھیلاو گے تو باہر بھی لوگ کی رہبان پکڑ پکڑ کے کہیں گے تیری بہنوں کی کون سے لڑائی چل رہی ہے یہ کون سے مسئلے چل رہے ہیں تم لوگ تو ایسے ہو تم لوگ ویسے ہو ناظرین میرے سے جواب نہیں دیا جاتے شرمندہ سا ہوتا ہوں اب تو مجھے خود کو لگ رہا ہے کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے ستارہ بین سے اور آپ ویورس سے ویورس ویورس ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں ویورس مجھے مندے مت رہ گالو مجھے گالیاں مت دو اچھے اچھے کومنٹ کرو اب میں رییکشن نہیں دوں گا کیونکہ میں جب بھی رییکشن دیتا ہوں کام الٹا ہو جاتا ہے کام سیدھا ہونے کی بجائے پٹھا ہو جاتا ہے مجھ کو سمجھ نہیں آرہی میں بہک گیا تھا میں بہت چھوٹا معصوم سا بچہ ہوں کام کروں گا بڑے بڑے ناظرین لوگ صحیح تو کہتے ہیں میں ان سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری بہن کا ساتھ دیا ستارہ بہن کا ساتھ دیا حق سچ پہ کھڑے رہے میں بہک گیا تھا لوگوں لوگوں میں دو چار مندے گالیاں برداشت نہیں کر پایا تھا اس لئے میں نے خلاف ویڈیو بنا ڈالی پھر ادھر سے بھی گالیاں بتبیزو یہ تو سوچ لیا کرو کوئی بلڈ پریشر ہائی کا بھی مریض ہوتا ہے میں جب جب آپ لوگوں کی گالیاں پڑھتا ہوں میری بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور میں ہسنے لگ جاتا ہوں میرا حاسہ نکل جاتا ہے بتبیزو بتبیزو لائک بھی کر دیا کرو سبسکرائب بھی کر دیا کرو بھی ہوشی کی دعا دیکھ کھا کے تم لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہو میں اتنی محنت کرتا ہوں آلوگو بھی بناتا ہوں میں اتنا گھومی گھومی کرتا ہوں لیکن تم لوگ ہو مجال ہے تم لوگ میرا ساتھ جیسے کہ اب میں نے کراچی جانا ہے تو میں سوچ رہا ہوں یہ ویسے یہ بات نوشی ملتانے کو کہاں سے پتہ چل جاتی ہے یہ نوشی ملتانی کو یہ باتیں پتہ کیسے چل جاتی ہیں کہ اب مامو کا یہ والا قدر ایسے ایسے ہوگا میرے بارے میں ویڈیو بنا دیتی ہے کہ آگے اب یہ حرکت ہوگی اس کو کیسے پتہ کہ کراچی جانے سے پہلے پہلے مسئلے میں سلجھا کے جاؤں گا تو ایسے پتہ چلتا ہے اس کو شمجھ نہیں آ رہی بت تمیزو تم لوگ اتنا گہرے طریقے سے ہماری فیملی کو واش کرتے ہو دیکھتے ہو اتنے تو غور ہم نہیں کرتے اب میں نے کراچی جانا ہے میں نے سب کو ملنا تو ہے نا سلمہ کو بیٹھے ادھر ویسے اس نے مجھے خواب دکھایا تھے بھئیہ تجھے بلاؤں گی بلاؤں گی اب نمبر بند کر کے غائر ہے مجھے تو اس نے یہ والے وعدے کیے تھے بھئیہ بھئیہ میں آپ کو بلاؤں گی وہاں پہ لیکن لوگوں میں کیا بتاؤں نمبر بند ہے اور وہ بندی غائب ہو گئی ہے بھاگ گئی ہے گھر سے پتہ ہے میں اب یہ بیان کیوں بدلہ ہوں اس لیے بدلہ ہوں اب میری اس بہن پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کی نجمہ بابی نے کہہ دیا وہ اپنے بھائی چھوٹے بھائی سلمان کے ساتھ چلی گئی ہوتل میں رہ رہی ہیں تو لوگوں لوگوں میں اب صحیح سے سمجھا ہوں کہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے کسی کا کوئی بھی معاملہ ہو چپ کر کے دبا دو آزمے کی گولی کھا کے پانی پیلو اور چپ کر کے دیکھتے رہو کچھ ریاکشن نہ دو لیکن کیا کروں جب میں بولتا ہوں کنٹرویسی ہوتی ہے لوگ مجھے اس لیے دیکھتے ہیں میں ستارہ کا بھائی ہوں تو میں صحیح بول رہا ہوں گا لیکن وہ میری بات سنوے لوگوں میں شکریہ آزا کرتا ہوں ملتانی سلوٹ ہے تجھے تجھے بھی گندی گالیاں پڑی ہیں لیکن تُو نے تُو نے اپنا موقف نہیں بدلا اپنی بات پہ ڈٹی رہی بہن بہن میں شابش دیتا ہوں سلام کرتا ہوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹی رہیں کھڑی رہیں اپنی باتوں سے نہیں ہبھی لوگوں سپورٹ کرو نواشین ملتانی کو وہ جو بھی بولتی ہے سچ بولتی ہے لیکن جب میرے بارے میں بولتی ہے تو پول پٹیاں ساری کھول کے رکھ دیتی ہے یہ بطویس ناظرین اب میں آپ لوگوں کو بڑے اچھے اچھے ولاگ دکھاؤں گا اور وہ ولاگ بڑے مزیدار ہوا کریں گے آپ صرف میرے ولاگ دیکھیں اور کسی چیز پر مت جائیے اور ولاگنگ کی تیرافی دھیان رکھئے آپ یہ کبھی بھی دل میں مت سوچئے گا کہ اب میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کھردار ادا کروں گا جیسا کہ میرے ڈیڈی بھانجے نے مجھے کہا ڈیڈی شادی میں عبداللہ دیوانہ ڈیڈی تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا آخر کار مجھے اپنا موقف بدلنا پڑا لوگوں یہ ڈیڈی میرے خلاف ویڈیو نہ بناتا نا تو میں نے اور پول پٹیاں کھول لی تھی ڈیڈی دیکھا اب ڈیڈی پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیڈی کا تیسرا بھی آ کرمائیں گے ہیٹر کیونکہ ان کے پاس ٹاپک ختم ہو گیا ہے وہ بلکل بے ہوش ہوئے پڑے ہیں ان کو دیوانے ہو گئے ہیں پگھلا گئے ہیں ہیٹروں کے پاس اب کچھ نہیں بچا اپنی عجت بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اس لیے ہماری عجتیں اتارتے ہیں یہ بتتمیز لوگ لوگوں ہم بہت مسون فیملی ہیں بس کیا کریں کبھی کبھی گجنی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بنا بیٹھتے ہیں نوشی ملتانی زندہ بار بہت بہت شکریہ آپ نے میری بہن کو سپورٹ کیا اور مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کی کئی بار مجھے تو تھالی کا بینگن بھی کہہ دیا مجھے تو مجھے اور کیا کیا کہا مجھے بھول جاتا ہے لوگوں جب سے میرے جذبات کھلے ہیں کہ میں نے یہ حرکتیں غلط کی تھی اس ٹائم سے میرا جینا مرنا حرام ہوا پڑا ہے میرا جمیر مجھ کو سونے نہیں دیتا ندیم ندیم کہاں ہو ندیم ندیم ایسے ایسی عوازیں آتی ہیں میرے جمیر کی مجھے لیکن اب یہ جمیر میں جگہ کے رکھوں گا سونے نہیں دوں گا اور میں اپنے ندیم کو بھی جگہ کے رکھوں گا کہ ندیم مت سو مت سو جاگتا رہے اپنی بہنوں کے خلاف نہیں بولتے ہوتے بے شک ایک خراب ہو یا دو خراب ہو دونوں کو ایک وال رکھنا چاہیے نہ کہ ایول ہسی کے ساتھ یوٹیوب پہ آکے بہنوں کے خلاف بولنا چاہیے ناظرین اب میں نہیں بھیکوں گا اب میں اپنے زمیر کو جگہ کے جھنجوڑ جھنجوڑ کے کہوں گا آئے میرے زمیر جاگ جاگ اور مت بنا اپنی بہنوں کے خلاف ویڈیو بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی مجھے ہوش نہ آتا بس محلے والوں نے جب مجھے پکڑ پکڑ کے کہا ہاں ہونسنا کی ہے تیری بہن ایسی تیری وہ بہن ایسی تیری وہ بہن ایسی تیری وہ بہن ایسی جب مجھے اس طرح کے تانے ملے مجھے ہوش آیا کہ نہیں یہ تو اپنے بود کے پھر مجھے اب یہ بھی پوچھتے ہیں فوٹو دکھا فوٹو دکھا فوٹو دکھا ندیم تیرے دو دو چکر ہیں فوٹو دکھا لوگوں جواب دے دے کہ تھک گیا ہوں لوگوں کو اب میں نے یہی تھان لیا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا پپلک سے بھی ستارہ سے بھی کام ختم ختم کام بس تو میں اب معافی مانگتا ہوں آپ ویور سے اور ستارہ سے کہ میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا میری وجہ سے آپ لوگوں کا دل دکھا اور میں آئندہ سے کوئی بیان نہیں دوں گا جس میں مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا بولنا ہے میری باجی بھاگ گئی میری سلوہ بھاگ گئی لوگوں مجھے تالے مل رہے ہیں کہ جس کا تو ساتھ دے رہا تھا وہ تو خود بھاگ گئی تیرا فون نمبر بھی نہیں اٹھا رہی مجھے نکال کر رہی وہ اب میں بدل رہا ہوں میری بہن ستارہ ہے بس اور میرا بھائی ساجد ہے ساجد بھائی جان ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی اجازت ہے مجھے پھر ملوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ حالانکہ میری ویڈیوز اب صرف لاغنگ پہ ہوں گی ملتانی مجھے مجھے ٹھیک ہے اوکی پھر ناظرین چینل کو ناظرین ملتانی چینل کو سسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کرو سپورٹ کرو اللہ حافظ